اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ انشاءاللہ سب ٹھیک ہوں گے یہ جی فرائیڈے کا بلوگ ہے میرا تو بچے بیٹھے ہیں بچے آئے ہوئے تھے شاہد بھائی کے بچے آئے ہوئے تھے بندی سے تو بس میرے جیٹ ہیں جو بندی ہوتے ہیں اور ان کے بچے آئے ہوئے تھے سب فاطمہ اے مند ملکہ ان کے ساتھ مووی انجوائے کر رہے تھے میں بچوں کے پاس ہی بیٹی تھی کوئی ہورر مووی دیکھ رہے تھے اور فل انجوائے کر رہے تھے تو شاہولی کو بھی آج نینی آرہی تھی یہ بھی ان کے ساتھ ہی بیٹھا انجوائے کر رہا تھا اور کافی رات کا ٹائم ہے تقریبا دس گیارہ بارہ بچھنے والے تھے بارہ کا ٹائم ہوگا تقریبا تو میں بھی ان کے پاس بیٹھی اور بار بار میں بچوں سے پوچھ رہی تھی کہ ان کو بھوگ لگی ہے تو میں کچھ لا دوں لیکن سٹیل کہے جا رہے تھے کہ نہیں نہیں بس جو ہے نا پھر میں نے سوچا کہ میں خود ہی اٹھ کے کچھ ان کو بنا کے دیتی ہوں تو اگر بنا ہوگا تو پھر کھا لیں گے تو بس پھر میں نے کچھن میں آکے جو ہیں علو بوائل کیے اور ان کو میں میش کر رہی ہوں فوک سے سارے جو علو ہیں نا ان کو میں فوک سے میش کر لوں گی اچھی طرح سے اچھا جی اور ان کے لیے جو ہے نا میں نے جتنی دیر میں آلو بوائل ہو رہے تھے تن دیر میں میں نے مسالے وارہ ریڈی کر لیے پیاز کاٹ لیا ایک میں نے بڑا باریک اور دھنیا کاٹ لیا تھوڑی سی ہری مرچیں جو ہے ان کو پیس کے رکھ لیا اور سوکا دھنیا انار دانا اور جو ہے نا کالی مرچ اور تھوڑی سی قصوری میتھی نکال کے رکھ لی میں نے پلیٹ میں کیونکہ یہ سارے مسالے جو ہے نا میں ان کے اندر ایڈ کروں گی ابھی جو ہے میں بچوں کو بنا کے دے رہی ہوں سینڈویچ آلو کے سینڈویچ ہی بنا کے دوں گی کیونکہ یہ اس وقت جو ہے نا لائٹ سے یہی اچھے رہیں گے اور جو ہے بچے کھا بھی لیتے ہیں شوک سے بہت تو بہت ہی لائٹ اور بہت مزے کے بنتے ہیں یہ تو اچھا جی آلو ہو گئے ہیں سارے بڑے اچھے طریقے سے میش اب جو ہے نا سارے مسالے جو میں نے نکالے ہوئے ہیں سوکا دھنیا اور کالی مرچ اور انار دانا پساوہ اور کسوری میتھی یہ میں ہرے مسالے ہیں یہ ہری مرچیں ہرہ دھنیا اور پیاز باریک کا ٹی وی بس ان سارے مسالوں کو میں مکس کر لوں گی اچھی طرح سے اور پھر میں جو میش ہوئے آلو ہیں وہ بھی میں ان کے اندر ڈال کے اور ایک چمچ نمک جو ہے نا اس میں میں اٹ کرتا ہوں گی میں نے آلو بوائل کرتے ہوئے ان میں نمک نہیں ڈالا تھا اب میں ڈالا اس میں نمک بس میں لال مرچ یوز نہیں کیا میں نے اس میں ہری مرچ اور کاری مرچ بس یوز کیا اسی سے اس کا ٹیسٹ بہت اچھا لال مرچ کا ٹیسٹ جو ہے نا اس میں بلکل بھی اچھا نہیں لگتا مجھے آلو کے پراتھی ہوں آلو کے سینڈویچ ہوں اچھا جی بس مسالہ جو ہے اس کا سارا میں نے ریڈی کر لیا ہے اب جو ہے نا میں بریڈ کے سلائس نکال کے تو ان کے سینڈویچ بنا دوں گی یہ میں نے سلائس لیے ان کے جو کنارے ہیں نا وہ میں ہلکہ ہلکہ سے کارٹ دوں گی تاکہ جو بریڈ ہیں وہ شیپ میں آ جائیں بس یہ سلائس سارے لیدہ لیدہ کر کے میں رکھتوں گی اور تھوڑا سا چوالوں کا مسال ہے وہ میں نکالوں گی لیدہ پلیٹ میں جو کہ مجھے ابھی فیلنگ کرنی ہے جتنا سا بس اتنا اور اس کے اندر میں جو ہے نا تھوڑا سا دودھ ڈال کے تو اس کو اچھی طرح مکس کر لوں گی اس سے جو ہے نا ایک پیس ساتھ ریڈی ہو جائے گا اور اس سے بہت ہی مزے کے اور بہت ہی جوسی اور سوفٹ قسم کے جو سینڈویچ ریڈی ہوتے ہیں آپ لوگ ٹرائے کر کے دیکھئے گا اس طرح سے تو واقعی بہت مزے کے بنیں گے اور یہ سینڈویچ کے لیے میں نے فیلنگ ریڈی کر لی میں نے رکھی ہے آلو کی جو ہے نا سبو مجھے پراتھے بنانے ان کے لیے تو ابھی بھی بارہ سی اوپر ٹائم ہو گیا تھا تو بس میں نے سوچا کہ چلو میں اتنے میں آلو گرہ بوائل کر لیتی ہوں کیونکہ جو بھائی اور بھابی آئے ہوئے ہیں تو انہوں نے سبو جلدی نکلنا تھا اس لیے میں نے ابھی جلدی ریڈی کر کے تو یہ بھی رکھ دیا ساتھ میں اچھا جس سارے کیچپ کو میں نے جو ہے نا پھلا دیا ہے بریٹ پہ اور اس کے اوپر یہ فیلنگ جو ہے نا بریٹ کے اوپر میں سپریٹ کر دوں گی ساری اس جی فیلنگ ہوگی ہے بڑے اچھے سے ان کی اب میں اس کے اوپر بریٹ رکھ کے تو ان کو ہلکا ہلکا دوے پہ گرم کر لوں گی اور ہلکا سب براؤن گولڈن سا کر لوں گی ان کو دونوں سائیڈوں سے میں اچھی طرح سے ان کو گرم کروں گی دیکھیں بڑا اچھا گولڈن سا کلر آ گیا ہے ان پر اب بس دوسری سائیڈ سے بھی ان کو ہلکا سا براؤن گولڈن کر لوں گی اب جو درمیان سے ان کو میں کٹ کر دوں گی بس جی سینڈویچ ہو گیا ہے ریڈی بہت لائٹ سے بڑے مزے کی بنتے ہیں ایسے اچھا جی ساتھ میں کیچپ رکھ دوں گی اور بس میں اب یہ جو بچوں کو کھانے کو دوں گی کیونکہ وہ تو فل جو ہے نا بیزی ہیں مووی دیکھنے میں تو یہ کے ساتھ اچھی بھی کھا لیں گے کافی ٹائم بہت اکٹے ہوتے ہیں تو بس پھر میں جو انا نہیں زیادہ روپ ٹوپ کرتی بلکل فل انجوائی کرنے دیتی ہوں ان کو تو اتنے زیادہ تو ہیں انہیں دو یہ ہیں ماشاءاللہ اور دین یہ ہیں احمد فاطمہ روالی بس پھر یہ جکب کے بار ملتے ہیں تو الحمدللہ بہت پیار بہت جو ہے نا سلوک ہے ان میں اللہ تعالیٰ ایسے ہی ان میں پیار قائم رکھے بس یہ بچے اب ساتھ سینڈوچ کھائیں گے اور ساتھ ساتھ مووی دیکھیں گے اور میں بھی ان کے پاس اس لئے بیٹھوں کہ ان کی مووی ختم ہو تو پھر میں ان کو جو ہے نا بستر پر لگا کے لٹا دوں بچوں کو تو بچے جاگ رہی ہوں تو بھی مجھے بھی نین نہیں آتی بس یہ جو ہے نا سیٹر ڈی کی ماننگ ہے ابھی جو ہے نا بھائی بھابی لوگ ناشتہ کر کے تو بس وہ لوگ نکل گئے ہیں تو بعد میں بس میں نے میڈ کو بلا کے تو سبائی وغیرہ کروا لی تو آدھا دن تو تقریبا گزر گیا تھا ایسے ہی اس کے بعد جو ہے نا بس کام شام ختم کرنے کے بعد میں نے بچوں کو پھر بٹھا دیا پڑنے کے لئے کیونکہ دو دن تو ایسے گزر گئے تھے مانڈے کو جو ہے نا ان کا پیپر سٹارٹ تھے ان کے مانڈے سے تو بس پھر میں نے اب ان کو پڑھنے کے لئے بٹھا دیا ہے کہ بہت انجوائی کر لیا جو ہے نا آپ تھوڑا سا پڑھ لیں تو بس سا سا ان کو میں پڑھا رہی تھی اور سا سا جو ہے نا میں نے پھر دوپیر کھانے کا ٹائم بھی ہو گیا تھا بس میں پھر سا 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 کچن میں بھی دیکھ رہی تھی کھانا بنا رہی تھی اور سا 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 بچوں کو پڑھا رہی تھی یہ جی کچن میں بس میں نے کھانا رکھا ہوئے دال اور چاول یہ بہت ایزی لگتا ہے مجھے اس لئے آج میں نے یہی بنا لیا ہلکی آنچ میں میں نے چاول رکھے ہوئے ہیں بوائل ہونے کے لئے اور گکر میں دال دماش دال اور مسود دال ڈال کے نمک میں چل دی اور سا لیسن ڈال کے میں نے اس کو رکھ دیا بوائل ہونے کے لئے اور ساتھ ہی جو ہے نا تھوڑا سا لیسن میں نے چاپ کر لیا ہے اور اس کو جو ہے نا تڑکہ لگانے کے لئے یوز کروں گی میں دونوں کو ایک ساتھ ہی رکھ دیا تھا میں نے دا کے جو ہے نا جلدی سے ریڈی ہو جائیں گے زیادہ ٹائم بھی ویسٹ نہیں ہوگا بس جی چاول تقریباً بوائل ہو گیا ایسے ہی بس کھڑے کھڑے رکھتی ہوں چاول ان کو میں زیادہ جو ہے نہیں گلاتی بلکل وہ ملیتا ہوئے بے چاول مجھے بلکل اچھے نہیں لگتے تو بس ان کو چیک کر کے تو میں جو ہے نا چاولوں کا پانی نے چوڑ دوں گی اور ان کو جو ہے نکال لوں گی سارے چاول گرم پانی سے اور ٹوکری میں ڈال کے رکھ دوں گی بس جی سال سال جو ہے نا بچوں کو بھی دیکھ رہی ہوں اور بس کھانا تقریباً ہو گیا ریڈی چاول تو بلکل ڈن ہے ان کو میں نے دم لگا دیا تھا پانی نکال کے اور جو دال ہے نا وہ بھی تقریباً ریڈی ہے بس اب میں اس کا جو ہے تڑکہ تیار کر کے تو لگا دوں گی دال کو تو بس پھر کھانا ریڈی ہو جائے گا اور جی یہ دہی لگائی تھی رات میں نے دہی کا بھی رائیتہ بنا لوں گی اس میں تھوڑی سی کالی میرچ اور تھوڑا سا نمک ڈال کے بس اسی طرح سے میں اس کا سمپل سا رائیتہ تیار کروں گی یہ بس کھانا ہو گا تھا ریڈی پھر میں نے کھانا لگا دیا بچوں کو بس میں نے بلا لیا کہ جو ہے نا اب دوپہر کے کھانے کا ٹائم ہو گا تو کھانا کھا لیں بچ جو تھوڑا بہت رہ گیا پڑھنے والا وہ پھر اب میں شام کو پڑھا دوں گی کیونکہ میں ایک دم سے بڈر نہیں ڈال دی بچوں کے بس سارا دن بٹھائی رکھوں گے پڑھنا ہی ہے پڑھنا ہی پڑھنا ہے بس یہ ہے کہ تھوڑا ایک دو کھنٹہ پڑھنا ہے بس یہ ہے کہ ایک دو کھن کر لیتے ہیں اس کے بعد تھوڑی بہت بریک لے لیتے ہیں تھوڑا ریسٹ کر لیتے ہیں اس کے بعد اگر کچھ رہ جائے تو پھر اباقی کا کام چھوہنا پھر کر لیتے ہیں بس جی آج یہیں تک تھا میرا ولوگ تو دعاوں میں یاد رکھیے گا انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی آپ سے کسی نئی ولوگ میں تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی موسیقی